ممبئی کے ساکیناکا علاقے میں تیس سال کی اوٹی کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی پرائیویٹ پارٹ پر روڈ سے حملہ کیا گیا ساکیناکا ریپ پیڑتا کی موت ہو گئی پولیس ستروں نے بتایا کہ پیڑتا نے علاج کے دوران راجواری اسپتال میں دم توڑ دیا ہے جانکاری ملی ہے کہ گھٹنا کے بعد پیڑتا کا خون جیادہ ہی بہ گیا تھا اور خون کی کمی کے چلتے اس کی موت ہو گئی ہے اس معاملے میں آپ تک ایک آروپی کی گرفتاری ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے ساکیناکا میں ایک ٹیمپو کے اندر اس ایوٹی کے ساتھ پہلے ریپ کیا گیا اور پھر اس پر حملہ کیا گیا ادھکاری نے بتایا کہ سکروار تڑکیس پولیس نیانترن ککس کو فون آیا کہ خیرانی روڈ پر ایک ویکتی ایک مہیلہ کی پیٹائی کر رہا ہے ادھکاری نے بتایا کہ مہیلہ کا پتہ لگانے کے لیے پولیس ٹیم موقع پر پہنچی خون سے لطپت مہیلہ کو نگر نگم سنچالیت راجواری اسپتال لے جایا گیا پرارمبک جاج کے انسار اس کے ساتھ بلتکار کیا گیا اور اس کے نیجی آنگوں میں لوہے کی چھڑ سے حملہ کیا گیا یہ گھٹنا سڑک کنارے کھڑے ایک ٹیمپو کے اندر ہوئی ادھکاری نے بتایا کہ واہن کے اندر بھی خون کے دھبے ملے کچھ سراغوں کے آدھار پر کارروائی کرتے ہوئے آروپی چوہان کو بھارتی دنڈ سہیتہ IPC کی دھارہ 307 حتیہ کا پریاست اور 376 بلتکار کے تحت گرفتار کیا گیا آگے کی جاج جاری ہے بتایا جا رہا کہ پیڑیتا مہیلہ کا آپریشن کیا گیا ہے لیکن اس کو نہیں بچایا جا سکا ریپ پیڑیتا کی موت کے تین دن بعد پولیس نے بتایا کہ پیسے کی بیواد کو لے کر ریپ کی اس واردات کو انجام دیا گیا تھا پولیس کمیسٹر حیمنت نگرالی نے کہا کہ اتربادیش کے جانپور کے بیروشگار چالک پیتاریس ورسی آروپی موہن چوہان نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے ساتھ ہی کمیسٹر نے کہا کہ پیڑیتا آنوسوسی جاتیس ہے اس لیے پولیس نے ستی ایسٹی ایکٹ کے تحت کیس میں اور ہارا جوڑی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ایک کئی ستمبر تک موہن چوہان کی کسٹاڈی مل گئی ہے ساتھ ہی پولیس کی اور سے ایک ماہ کے اندر اس ماملے میں چار سیٹ داخل کرنے کی بات کہی گئی ہے مہارا سترکار نے پیڑیت پریوار کے لیے بیس لاکھ آرثی مدد کا اعلان کیا ہے موسیقی